لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک ہندو دوست کا سوال آیا ہے وہ پوچھتا ہے کہ بھئی اس میں میری کیا غلطی ہے کہ میں کسی ہندو کے گھر پیدا ہو گیا ہوں دیکھیں آپ مسلمان کی گھر پیدا ہوئے ہیں تو آپ نے کلمہ پڑا مسلمان ہو گئے ہیں میں ہندو کے گھر پیدا ہوا تو میں ہندو ہوں اب اس میں میری کیا غلطی ہے کہ اگر میں ہندو ہوں اور ہندو ہی پلا بڑا ہندو ہی بڑا ہوا جوان ہوا اور ہندو ہی رہ کے زندگی گزار دی تو جب میرا میری پیدائش پر اختیار نہیں تو پھر میں سزا کا مستحق کیسے ہوا اب اس کا جواب یہ ہے اسی لئے اللہ تعالی نے دو اصول بنایا ہے ایک اگر کوئی نابالغ ہو وہ کسی کے گھر میں بھی وفات پائے اس کا معاملہ بالکل جداغانہ ہے وہ جنت کا حق دار ہے کیونکہ وہ سنِ بلوغت کو نہیں پہنچا وہ بالغ نہیں ہوئی ہاں جب بندہ بالغ ہو جائے تو بالغ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ صرف جسمانی طور پر بلوغت نہیں ہوتی بلکہ اقلی طور پر بھی بالغ ہو جائے تو بالغ کا تعلق اقل اور جسم دونوں سے ہوتا ہے اب مثال کے طور پر ایک آدوی وہ اپنی سنسز میں نہیں رہتا وہ جسمانی طور پر بالغ ہو گیا ہے لیکن اقلی طور پر بالغ نہیں ہے تو ایسے لوگوں پر بھی پوچھ نہیں ہے تو وہ جو اقلن بھی بالغ ہے جسمن بھی بالغ ہے اب اس کے پاس اچھائی اور برائی کے اختیار کرنے کا طریقہ اور چوئیس اور ڈیسیزن میکنگ موجود ہیں یہی بلاغت ہوتی ہے اور یہی بالغ ہونا ہوتا ہے کہ بندے کے پاس چوئیس آ جاتی ہے جب اس کے پاس چوئیس آ گئی کہ اب میں نے اچھائی کی طرف جانا ہے یا برائی کی طرف جانا ہے اور اس کے پاس اچھائی کی انفرمیشن بھی آ گئی اب وہ جان بوچھ کر اچھائی کے راستے کو چھوڑ کر برائی کے راستے کو اختیار کرتا ہے تو پکڑ ہے پوچھ ہے اب دیکھیں نا مکہ میں جتنے لوگ تھے وہ جن جن لوگوں کے بھی گھر میں تھے وہ لوگ مسلمان تو نہیں تھے اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان لوگوں نے جب آنکھ کھولی تو ان کے ماباب مسلمان تھے نہیں تھے لیکن جب وہ اس عمر کو پہنچے کہ جہاں ڈیسیجن میکنگ تھی اور اسلام پیش کیا گیا تو انہوں نے اسلام کو اختیار کیا اب اس کی زد میں ابو جہل جیسے لوگ بھی تھے ابو لہب جیسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اسلام کو چھوڑ کر کفر کی راہی اختیار کی رکھی تو یہ بات تو کبھی لوگوں نے پیش نہیں کی ابو جہل نے کبھی نہیں کہا کہ اس میں میری کیا غلطی میں کافر پیدا ہوا ہوں اب ہندوستان آجائے آسان نہیں ہوتا کہنا آسان ہوتا ہے کرنا آسان نہیں ہوتا ہندوستان ہی میں بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی پچھلے ہی دنوں میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک شیخ صاحب ہیں وہ محدث ہیں حدیث پڑھاتے ہیں ہندوستان سے ان کا تعلق ہے نائنٹین سکسٹیز میں انہوں نے اسلام قبول کیا اپنے پورے علاقے میں ایک کھلبل ہی مجھ گئی کہ اوہ یہ مسلمان ہو گیا بارال معاشرے سے لڑے اور اس کے بعد کرتے کرتے صرف مسلمان ہی نہیں ہوئے بلکہ دینی تعلیم حاصل کر کے علماء میں شامل ہوئے اور محدثین میں شامل ہوئے اعلیٰ درجہ کی تعلیم حاصل کی اسلام میں اور آج حدیث پہ کتابیں بھی لکھتے ہیں تو بہرحال ایسے لوگ بھی ہیں اور ہندوستان میں تو پاکستان میں تو بھرے پڑے ہیں سارے کے سارے لوگ ہی ایسے ہیں زیادہ ترکھ سریعت جو مسلمان ہوئے ہیں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ اگر میں نے ایک ہندو گھرانے میں آنکھ کھولی ہے تو اس لئے میں ہندو ہی رہوں گا اب تو تمہارے پاس عقل سلیم ہے اب تو تم بالغ ہو decision making ہے تمہارے پاس اچھائی برائی میں تمیز کر سکتے ہو تو it is now time پھر اگر تم اب غلطی کرو گے تو اب اس غلطی پر پکڑے جاؤ گے کہ تمہارے پاس دین حق بھی پہنچا تمہارے پاس سارا پیغام بھی پہنچا اس پیغام کے پہنچنے کے بعد تم نے جان بوجھ کر اس پیغام کو قبول نہیں کیا اور اس کے انکاری ہوئے تو لہٰذا پہلے تو تم صرف مشرک تھے اب کافر بھی ہو گئے ہو کیونکہ تم نے کفر کیا اور کفر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا دیکھیں اسلام کے آنے سے قبل ابو جہل جو ہے وہ مشرک تھا لیکن اسلام کی آنے کے بعد اسلام کی تعلیمات اس تک پہنچنے کے بعد جب وہ اسلام کا انکاری ہو گیا تو اب وہ کافر بھی ہو گیا تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے وما علینا الا البلاق